سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سندھ کے بجٹ کا حجب بائیس خرب سے زائد ہونے کا امکان ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے سندھ کا بینہ کا اجلاس گیارہ بجٹ علم بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی بجٹ میں کراچی کے لیے خصوصی ترقیاتی فنڈز مختص کیے جائیں گے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ملیر ایکسپریس وے مکمل کرنے کا حدہ فیپلز بس منصوبے کے تحت مزید بسوں کی خریداری کے لیے بھی رکم مختص آئندہ مالی سال میں سندھ کے بجٹ میں شمسی طوانائی کے منصوبے بھی شامل مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد اشد سے جی اشد بتائیے گا جی دیکھیں سندھ کا بینہ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں شروع ہوگا جس میں بجٹ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی اور سندھ کا بینہ بجٹ تجاویز منظور کرے گی بجٹ پیش کریں گے اس حوالے سے آپ سے کچھ دیر بعد اجلاس شروع ہو جائے گا اور جو ذرائع ہیں تذدیق کرتے ہیں کہ سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا اس کا حجم تقریباً بائیس خرب سے زائد کا ہونے کا امکان ہے بجٹ تجاویز کی اگر ہم بات کی جائے تو خاص طور پر اس میں نائی سی وی ڈی پیڈیٹرک یونٹ انفیکشن ڈیزیز اسپتال نیپا کی توسیس کیم جو ہے وہ شامل کی گئی ہے جبکہ کراچی کے لئے خصوصی ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ بھی مختص کیے گئے کراچی کے مختلف ازلا میں جامعات و کیمپس کے قیام کا بھی جو ہے وہ اس بجٹ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ آئندہ مالی سال میں سندھ کے بجٹ میں شمسی توانائی کے منصوبے جو ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں یقینی طور کی اوپر جو ہماری بات ہوئی